پلیز سبسکرائب اور شیئر می چینل ایس ایس وی انٹرٹینمنٹ ویڈ یور فرینڈز دوستو آج ہم سٹی ٹور پروگرام میں آپ کو پنجاب کے لدیانہ جلے کے مشہور قصبے ہم بڑا کا ٹور کروائیں گے یہ قصبہ لدیانہ سے صدوہ بیٹ کی طرف جانے والی سڑک پر پڑھنے والا پہلا قصبہ ہے آج کل ہم بڑا قصبے کے پاس سے دلی کٹڑا ایکسپریس وے کا کام بھی پورے جوروں سے چل رہا ہے دوستو آج سے چالیس پنتالیس سال پہلے ہم بڑا بس ایک گام ہوا کرتا تھا تو جو ترقی آپ آج اس قصبے کی دیکھ رہے ہیں اس کے دو مین ریزن ہے ایک تو یہ کہ سطلوی دریا کے پاس ہونے کی وجہ سے پہلے جہاں جمین بہت سستی تھی پر جب بھارت میں ہری کرانتی کی مہم چلی جانی جب بھارت میں کھانے کا سنکٹ پیدا ہوا تو تب کی پردان منتری اندرہ گاندی نے لوگوں کو جیادہ سے جیادہ چاول ویجنے کے لیے پریرت کیا اب کیونکہ یہ علاقہ دریا کے کنارے پر تھا اس لیے چاول کی کھیتی کے لیے یہاں کی جمین بہت بڑیا تھی اس ہری کرانتی سے بھارت کو کتنا فیدہ ہوا وہ تو ایک الگ بشے ہے پر اس قصبے کے آس پاس کے لوگوں کی جمین سونا اگلنے جرور لگ گئی تو ایک تو ہم بڑا کی تصویر اس نے بدلی دوسرا کارن اس قصبے کا لدیانہ جیسے انڈسٹریل شہر کے پاس ہونے کی وجہ بھی ہے جس سے یہاں پر انیس سو نبے کے آس پاس انڈسٹری آنا شروع ہو گئی تھی جس میں یہاں کے اور آس پاس کے لوگوں کو نوکرییاں ملی اس سے ان کے جیون میں صدار کے ساتھ ساتھ اس قصبے کا بھی خوب بکاس ہوا اب میں آپ کو اس قصبے کی ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ پنجاب کا سب سے پہلا ہینڈ پمپ اسی گام کے لوگوں دوارہ دھرتی میں پائپ ڈال کر انیس سو اٹھاون میں لگایا گیا تھا یہ پانی نکالنے کی سرلسی مشین دیکھ کر دیرے دیرے پورے پنجاب میں ہینڈ پمپ لگانے کا چلن شروع ہوا اس سے پہلے لوگ کوئوں سے ہی پانی نکالا کرتے تھے یعنی کہ جو ہینڈ پمپ آج کل سنی دیول اکھاڑ رہے ہیں اس کو لگانے والے لوگ ہم بڑا گام کے ہی تھے جس کے لیے اس گام کا نام ہمیشہ پنجاب کے اتحاس میں درج ہو گیا ہے تو دوستو ویسے تو یہ گام لگ بگ دو سو سال پرانا ہے پر اجادی سے پہلے یہاں مسلم پرواروں کی زیادہ تعداد تھی جو بٹوارے کے وقت پاکستان چلے گئے تھے پر ابھی بھی یہاں کچھ مسلم پروار رہتے ہیں پر پہلے سے بہت کم تو آج کل اس علاقے میں زیادہ سکھ پروار رہتے ہیں جو کھیتی باڑی پر نرور کرتے ہیں اب کیونکہ یہاں پر انڈسٹری آ گئی ہے اس کی وجہ سے بہت پروسی مجدور بھی یہاں آ کر بس گئے ہیں اسی لیے ہم بڑا میں آپ کو گردوارہ صاحب ہندو مندر سنت کرپال آشرم اور پیروں کی مجار بھی ہے جہاں پر لوگ اپنی شردہ سے نتمستق ہوتے ہیں ہم بڑا قصبے کے آس پاس کے گام ہیں پٹھاتوہا ران کے بانی وال ولیپور کمڑے وال کوٹلی کھہرہ بیٹ ولیپور کھرد پڑین چکپٹیاں چنگنا کھنجر وال سلیمپورا اور ملکپور اس کے علاوہ ویسے تو ہم بڑا میں بہت سی فیکٹرییاں ہیں پر یہاں کی بی ٹی ایل جو فون بنانے کی فیکٹری ہے وہ بہت پرانی اور مشہور ہے اس کے علاوہ یہاں پر سویدہ سینٹر بجلی گھر دانا منڈی اور سوی کی سرکشہ کے لیے پولیس چوکی بھی مجود ہے یہاں کے ماتا کوشلیہ دیوی پاوہ ہسپیٹل کا بھی آس پاس کے لوگوں کو بہت فیدہ ہے پھر یہاں پر نشاش اڑانے کا کندر بھی ہے اس کے بعد یہاں پر سرکاری سکول تو ہیں ہی ساتھ ساتھ میں نیو پنجاب پبلک سینئر سیکنڈری سکول بھی ہے ستیاہ الیمنٹری سکول بھی اس علاقے کی ترقی میں بہت بڑا جوگدان ڈال رہا ہے یہاں پر بھارتیہ سٹیٹ بینک ایچ ڈی ایف سی بینک کے علاوہ بینک آف انڈیا اور انڈین بینک جس کے کیشئر گرندر سنگ جی بہت بڑی آئنسان ہے اس کے بعد یہاں پر گل آٹا چکی پالی جی کی گاڑیوں کی رپیئر سروس اور پرانی گاڑیوں کو خریدنے بیجنے کا بجنس ہے تالیوال ایگرو سیوہ سینٹر سندلی ویڑا ویشنو ڈابا امن آرٹ سٹوڈیو شرما جنرل سٹور ایس کے الیکٹریکل ورکس گیان ہیر سیلون گرو انگردیو الیمینیم اینڈ فیبریکیٹر جو الیمینیم کے درواجے کھڑکیاں بنانے کے علاوہ اور سوئی کی بہت بڑی آفٹنگ کرتے ہیں پھر یادو کریانہ سٹور جے کے فوڈ کارنر کشیپ کریانہ سٹور گولڈی ٹی وی سینٹر اس کے بعد لیواز ٹیلر جو کرتے پجامے اور پینٹ شرٹ کی سلائی بہت بڑی آئر سستی کر کے دیتے ہیں سنگھ ٹریڈرز والے سردار پرمندر سنگ جی بھی بہت بڑی آئنسان ہیں جندل ویشنو ڈھابا جو سرندر جندل اور راہل جندل جی کا ہے یہاں کا کھانا بہت ہی سوادشت اور بہت ہی سستی ریٹ میں ہوتا ہے ویجے جیویلرز پھر افتار جیویلرز یہاں پر آپ کو سکھی جی ستنام جی اور افتار جی بہت ہی بڑی آگہنے بنا کر دیتے ہیں پھر گویل سینٹری سٹور اکوال فریش بیکڈ بیکری جو اکوال سنگھتہ لیوال جی کی ہیں دیپ سیٹ میکر جو سکوٹر موٹر سائیکل اور کاروں کے بڑی آسیٹ کور بنانے کے ساتھ ٹریکٹرز کی شطریاں بھی بناتے ہیں پھر ہے سومہ فوٹوگرافی سٹوڈیو سکھی ڈیزائنر بٹیک جگہ دیپ فوٹوگرافی سٹوڈیو گردیپ ڈپارٹمنٹل سٹور گویل ڈپارٹمنٹل سٹور جو نوین گویل جی اور منوج گویل جی دوستو اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بہت بڑیہ بڑیہ کپڑوں کی دکانے برتن کی دکانے اور سویٹ شاپس ہیں اگر آپ کا کبھی بھی اس ایریے میں چکر لگے تو ہم بڑا جرور جا کر دیکھنا یہاں سے آپ لدھیانہ سدھمہ بیٹ ملہ پر جانے کے لیے بسیں پکڑ سکتے ہو اگر آپ کو لوکل گاؤں میں جانا ہے کسی میں تو آپ ٹیمپو یا پھر منی بسز کا استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کو ٹیکسی لینی ہے تو یہاں بہت بڑیہ ٹیکسی سٹینڈ بھی ہے ہم بڑا سٹی ٹور کرواتے ہوئے کسی کا نام غلط لیا گیا ہو جہاں کسی جگہ کا نام غلط لیا گیا ہو جہاں کسی میرے دوست کا نام رہ گیا ہو تو میں ان سے ہاتھ جڑ کر معافی مانگتا ہوں دوستو اس پروگرام کو بنانے میں میری مونو لیہا جو ایکن ملٹی سٹور چلاتے ہیں انہوں نے بہت مدد کی ہے پھر ہمارے شوٹے بھائی جس چیما جی جو بہت ہی بڑیہ ویڈیو ڈریکٹر ہیں آپ نے ان کے یوٹیوب پر بہت سے ویڈیو دیکھے بھی ہوں گے اگر کوئی میری جیسا نیا ہے تو آپ یوٹیوب پر جا کر جس چیما ریکارڈز لکھئے گا آپ کو ان کے بڑیہ بڑیہ ویڈیو مل جائیں گے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی بائے بائے ٹیک کیئر موسیقی